اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یہاں میں آج آپ کو بنانا سکھاؤں گی آلو چھولے کی تہ والی بریانی بلکل دیگی سٹیل میں بنائیں گے جیسے کہ دیگ والے بناتے ہیں یقین کریں وہی مزہ وہی ذائقہ آپ کو اپنے گھر میں ملے گا آپ بلکل خود سے بنا سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اور کوئی ہم نے ڈبے کا مسالہ نہیں ڈالنا بلکل وہی گھر میں جو آپ کے مسالے ہمیشہ موجود ہوتے ہیں انہی سے ہم نے یہ بہترین سی بریانی بنانی ہے اور یہاں پر یہ بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر اسکیپ ہو گیا تھا میرے سے یہاں پر لکورٹ نہیں ہو سکا پیاز میں نے ایک بڑے سائس کی لے لی تھی باریک سلائس کٹنگ کر کے سفیز زیرہ اس میں ڈال دیا تھا ورن ٹی اسپون بڑی لائچی ایک ادت اور کالی میں ڈال دی تھی یہاں پر ہاف ٹی اسپون دارچینی کا ایک ٹکڑا ڈال دیا ہے لاؤن ڈال دی چھے سے سات ادت بادیاں کا پھول ڈال دی ہے میں نے یہاں پر دو ادت تو پیاز کے ساتھ اس گرمت سالے کو خوب اچھا سا پکائیں گے اور یہاں پر تیز پتہ ایک بڑے سائس کا لی لیا تھا جسے میں نے بیچ میں سے دو کر دیئے تھے یہ ہم نے یہاں پر ڈال دینا ہے اور یہاں پر اس کو تب تک ہم نے گولڈن کرنا ہے جب تک یہ کلر بہترین سا نہیں آجاتا تو یہاں پر جیسی گولڈن ہو جائے تو ڈال دی جائے درگ لسن کا پیسٹ ونٹے بیلی سپون اور اس کے ساتھ خوب اچھا سا اسے ایک منٹ کیلئے بھونیں گے اس کے بعد ڈال دیں یہاں پر ہری مرچ میں نے چھوٹی والی ہری مرچ آٹھ عدد لی دی تو ان کو میں نے پیس لیا تھا اور اگر آپ چاہے تو اپنی مرچیں مرضی کے ساتھ سے کم زیادہ کر لیں یہاں پر اور یہاں پر میں نے ڈال دی ہیں ٹیمارٹر تقریباً تین سے بڑے سائز کی ٹیمارٹر تھے چھوٹے تو چار لے لیجے ان کو رفلی کٹنگ کر لیا تھا اس کے ساتھ ہم اس کو خوب اچھا سا میکس کریں گے ٹیمارٹروں کو اور یہاں پر جو ایک چیز بلا وجہ چلی گئی ہے یہاں پر لیمن کے سلائز یہ میں نے تہہ میں لگانے تھے اور ٹیمارٹر اور لیمن سلائز والی جو پلیٹ تھی وہ الگ رکھی بھی تہہ والی اور وہ ہی میں نے اٹھا کے یہاں ڈال دی ہے تو جنب یہ غلطی آپ نے نہیں کرنا ہے کہ لیمن کے سلائز بلکل بھی نہیں ڈالیے گا اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اس مسالے میں بریانی میں کڑواہٹ آ جائے گی چھلکے ہونے کی وجہ سے یہاں پر کڑواہٹ آ جاتی ہے تو بلکل آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی لیکن میں کر چکی تھی اور پھر بھی میں نے سوچا چلیں پکنے دب تو چلے گئے لیکن جب بریانی ہم نے کھائی تو یقین کریں ہلکی سی کڑواہٹ محسوس ہو رہی تھی تو آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی صرف یہ تہہ کے اندر ہی لیمن کے سلائز لگتے ہیں اور اگر نہیں بھی لگائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر لگائیں تو صرف آپ نے تہہ میں لگانے تو چلی یہاں پہ جو میں نے مسالے ڈال دی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں آلو ڈالنے کے بعد میں نے ڈال دیا تھا جیفل جیوہدری ہاف ٹی سپون نمک ڈال دیا ہے ون ٹی سپون اور یہ ہے پیسا ہوا گرم مسالہ ہاف ٹی سپون لال میں ڈال دی ہے ہاف ٹی سپون حلدی ڈال دی ہے ہاف ٹی سپون اگر آپ یہ سارے مسالے نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ یہاں پر بمبئی مسالہ جو میرا ہوم میٹ بمبئی مسالہ ہے اس کے خالی یہاں پر آپ دو ٹیبلی سپون ڈال دیجئے پھر آپ کو کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی صرف آپ یہاں پر آلو ٹیمارٹر ڈال لی اور بمبئی مسالے کا آپ کا ہوم میٹ جو ہے وہ دو ٹیبلی سپون ڈال دیجئے اور اگر نہیں ہو تو اس طرح کے مسالہ بھی اسے میں ڈال دیجئے اس لئے میں نے گھر کے ہی مسالے سارے استعمال کیے تو بالکل وہ ہی مزہ آئے گا وہ ہی لذت آپ کو ملے گی جو ہمیشہ آپ کو دے گی بریانی میں ملتی ہے تو یہاں پر میں نے تھوڑا پانی ڈال کے آلو گلانے کیلئے رکھ دیئے تھے آپ الگ سے آلو بھی اُبال سکتے ہیں اگر آپ نے آلو کو یہاں نہیں گلانا تو آپ نے الگ سے زردے کے پانی میں اس کو اُبال لیجئے یہاں پر میں نے چھولوں کو تقریباً پانس سے چھے گھنٹے بھگوئے تھے میٹھا سوڈا ڈال کے اور اس کے بعد پھر میں نے وہ پانی سارا سوڈے کا پھیک کے ساپ پانی کے ساتھ میں نے اس کو اُبال لیا تھا چنوں کو تو یہاں پر ہماری چھولے گلنے کے بعد پھر میں نے یہاں مسالے میں ڈال دی تاکہ یہ بھی خوب اچھے سے گرم ہو جائے اور باقی جو پانی ہے اس کا وہ بھی ہم نے ڈرائے کر لینا ہے یہاں پر جو میں نے چاول لیے ہیں تقریباً آدھر کلو چاول لیے میں نے سیلہ چاول لیے جسے میں نے تین گھنٹے بھگویا تھا اور یہاں پر میں نے کھلے پانی کے اندر نمک چھے ٹیبل سپون ڈال کے میں نے پانی کے اندر اور پھر اس کو اُبالا تھا پھر اس کے بعد اس میں چاول ڈالے اور چاول ڈالے کے بعد اس کو ہم نے پکا لینا ہے ایک کنی چھوڑ کر اب یہاں پر ہم تہہ لگا لیں گے یہاں پر سب سے پہلے میں چاول ڈالوں گی چاول جو ہے نیچی کی ہمیشہ میں زیادہ رکھتی ہوں اس کے بعد پھر ہم یہاں پر جو ہمارا کورما ہے چنے اور آلو کا وہ ہم یہاں پر ڈال دیں گے تو چاولوں کو آپ نے اس طرح پھیلا لینا ہے تو ایک دو کنی آپ نے چھوڑنی ہے چاولوں میں تاکہ یہ دم پہ پک جائیں گے اور یہاں پر یہ سارا جو ہے نا آلو چانوں کا مسالہ جائے سارا ہم یہاں پر خوب اچھا سا پھیلا لیں گے آلو میں جیسے ابھی یلو کلر آ چکا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر آپ آپ الگ سے اس کو اُبالیں گے تو یہ سفید رہیں گے تو یہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح بھی کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر زردے کا رنگ ڈالوں گے آلو کے اوپر تاکہ خوبصور سا اس میں کلر آ جائے آلو کے اوپر جیسے کہ دیگی بریانیوں میں ہوتا ہے یا چنوں کے پلاؤ میں آلو کے ساتھ ہوتا ہے تو اس میں کلر ہوتا ہے آلو کا تو اس طرح بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر پھر جو پلیٹ میں نے بنانی تھی وہ یہ والی تھی جس میں لیمن سلیس کٹ کے ڈالنے تھے اور وہ کٹ دیئے میں نے اس کے اندر چلیں کوئی بات نہیں کبھی غلطی سے انسان سیکھتا ہے اور اسی لئے میں نے اسکیپ نہیں کیا اور آپ کو اپنی غلطی بتائی تاکہ آئندہ آپ کے ساتھ کبھی ایسا نہ ہو کبھی بھی لیمن ڈال کے آپ نے پکانا نہیں ہے منہ اس سے کڑواہٹ آ جائے گی اور یہاں پر سارا ہرہ مسالہ ٹیماتر سب ڈال دی ہے دو سے تین ٹیبلی سپن میں نے یہاں پر دہی ڈال دی ہے اور اوپر جو باقی لیئر ہے چاولوں گی پتلی لیئر ہوتی جو میں یہاں پر اس طرح اس کو پھیلا دوں گی اور دیکھ والی جو ہی ان کے جو اگدم ڈھکن ہٹتا ہے اور خوشبو زائے کا نکل کر آتا ہے وہ میں آج آپ کو ساتھ شیئر کروں گی کہ وہ کیا کرتے ہیں یہاں پر میں نے زردے گرن اس طرح ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو زردے گرن کو گھول کے ڈال سکتے ہیں آئل میں نے اوپر سے ڈال دیا تین سے چار ٹیبلی سپون اور یہاں پر مزید جو خوشبو زائے کا فلیور آئے گا وہ ہے یہ یہ ہے جناب میں ابھی اس کی آپ کو تصویر دکھاتی ہوں کہ یہ ہے بریانی ایسنس وہ پوری کی پوری بوتج ہوتی ہے وہ پوری دیکھ کے اندر ڈال دیتے ہیں اور یہ اس طرح بریانی ایسنس کا آپ نے صرف ایک ڈھکن لینا ہے اور اتنا آپ نے اس پر چھڑک دینا ہے تو جیسے آپ ڈھکن ہٹائیں گے تو آپ کو وہی دیکھ والی بریانی کا مزہ آئے گا یہاں پر خوشبو زائے کا فلیور انشاءاللہ آپ کو ویسے ہی ملے گا تو بس یہاں پر ڈش آؤٹ کرتے ہوں اور اس کی لک میں آپ کو دکھاتے ہوں ماشاءاللہ ہماری بریانی کی لک دیکھیں یہ تہوالی چھولوں کی بریانی ہے ہماری اور امید کرتے ہوں آپ کو ریسیپی ضرورت چھلے گے تو لائک کر دیجئے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا بیل کے بٹن کو کلک کر دیں آل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹفیکیشن ہمیشہ آپ کو سب سے پہلے ملے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کا دانہ یہ کھلا کھلا سا ہے اور جو چنے ہیں وہ بھی بہت خوبصورت لگ رہے ہیں جس طرح ہم نے کلر ڈالا تھا اس کلر کی وجہ سے اس میں اور نکھار پیدا ہو گیا بلکل دیکھ والی بریانی آپ کو لگ رہی ہے تو بلکل لائک کر دیجئے اور اچھا سا کومنٹ کر دیجئے گا یہ دیکھیں جانب ماشاءاللہ ہینے زبردست ہماری چھولے اور چنوں کی آلو کی بریانی تو ضرور بنائیے گا میرے انداز سے میرے طریقے سے اور اپنے دوز اہباب میں اپنے فرینڈ میں ضرور شیئر کر دیجئے گا تاکہ ان کے لئے بھی آسانیہ پیدا ہوں اور وہ بھی اس طرح کی مزے دار سی ریسیپی اپنے گھر میں بنا سکیں اور بنا لیجئے اس کے ساتھ مزے دار سا ہرہ چٹنی کا رائتہ اور اس کے ساتھ سلات کھیرے جو ہیں لازمی استعمال کیجئے جیسے کہ گرمیاں ہیں حب سے تو اس میں سلات و رائتہ کا استعمال لازمی کیا کریں چاہے گوش کی ریسیپی ہو یا اس طرح کی چٹ پٹی بریانی ہو تو ضرور استعمال کیجئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک اچھی نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ